ریفرنس بسیکلی ہے کہ یہ ریسرچر کو سپورٹ کرتا ہے بہت سارے ویز میں پہلے کہ ہم جتنا بھی کام کر رہے ہیں وہ سارا ہمارا نولیج نہیں ہے کہ وہ نولیج پروڈیوس ہو چکا ہے آپ اس کی سپورٹ سے اپنا کیس بیلڈ کر رہے ہیں دوسرا اوائیڈ چانسز اف پلیجرزم کہ ہم دوسروں کا جو آئیڈیاز ہیں یا کاپی رائٹس ہیں ان کو وائلیٹ نہیں کر رہے بلکہ ہم ان کو اکنالیج کر رہے ہیں کہ ہاں آپ نے یہ کام کیا ہم ڈیولی اکنالیج اس کی بیس پہ ہم اپنا کیس بیلڈ کر رہے ہیں جو دوسرے آثارز نے کام کیا اس کو ایک قسم کا کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ جناب آپ نے بہت اچھا کام کیا ہم اس کی بیس پہ آپ نے کریڈبل کام کیا ہے لیکن ہم اس میں نیو چیزیں انٹریڈیوس کر رہے ہیں we are going to add the value addition to the existing body of knowledge اور پھر یہ indicate کرتا ہے کہ original material کیا ہے کس بیس کے اوپر ہم نے اپنا کیس بیلڈ کی ہے اور یہ ہمیں provide کرتا ہے کہ اگر کوئی ان sources کو check کرنا چاہے تو وہ جا کے check کر سکتا ہے اور اس کی بیس کے اوپر یعنی آپ کی credibility آپ کی research کی credibility کو check کر سکتا ہے validate کر سکتا ہے تو references یہ بھی کام کرتے ہیں اس کے ہر جو reference ہے دنیا میں تین چار major referencing styles ہیں وہ ایک سے تھوڑا تھوڑا different ہیں لیکن ان میں سے بہت زیادہ common بھی ہیں میں اگلی next lecture میں اس کو highlight کروں گا اس کے لیے appropriate format ہیں ہر ایک اپنے referencing style کے مثال کے طور پر آپ نے کسی ایک research journal میں لکھنا ہے تو ہو سکتا ہے وہاں اے پی اے فارمیٹ ہو ان کا referencing style کسی دوسرے میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ Chicago manual کو follow کر رہے ہوں کسی تیسرے journal میں آپ جائیں تو وہاں Howard style کو پسند کیا جا رہا ہو چوتھے میں جائیں تو وہ American sociological association کے format کو follow کر رہے ہیں اور کہیں پہ کوئی اور ہو کسی university نے اپنا خود سے بنایا ہو تو یہ referencing styles جو ہیں ان میں تھوڑی تھوڑے differences ہیں کہیں پہ پورا نام لکھا جاتا ہے کہیں پہ last full لکھا جاتا ہے پہلا half لکھا جاتا ہے تو تھوڑے تھوڑے differences ہیں لیکن وہ at least آپ کو access دیتے ہیں original resources تک یہاں میں وضاحت کرتا جاؤں کہ یہ جتنے بھی referencing styles ہیں ان میں سے نہ کوئی غلط ہے نہ کوئی ٹھیک ہے یہ انہوں نے اپنی ضرورت کے مطابق بنایا ہے in order to identify the original resources اور original document جیسے لیبریری کے اندر لیبریری نے اپنے katalogs بنائے ہوتے ہیں تاکہ original source تک کیسے پہنچنا ہے تو اسی طرح سے یہ آپ سمجھیں کہ katalogs ہیں resources تک پہنچنے کے لئے تو references ہمیں help out کرتے ہیں کہ ہم نے resources کو consult کیا ہے تو یہ this is a kind of an act of referencing تو اس میں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ author کیا تھا year of publication کیا تھی کہاں سے original source originate ہوا اور کب کہاں page numbers publisher یہ ساری information ہمیں مل رہی ہوتی ہیں تو basically act of reference ہے کہ یہ سارا جتنا بھی material ہم نے consult کیا ہے اس کے یہ references ہیں اور purpose یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس research کی validity reliability credibility check کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کو researcher کی referencing style references پہ کوئی issue ہے تو اس کو آپ discuss کرتے ہیں اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے in text جب آپ text لکھ رہے ہو تو for example آپ نے new man کو پڑھا لارنس w new man تو آپ اس کا last نام دیں گے new man soma w lawrence full stop year of publication book کا نام پھر آگے باقی resources تو یہ تو end پہ دیں گے جب text کے اندر لکھ رہے ہوں گے تو آپ لکھیں گے lawrence یعنی last name اور پھر اس کے بعد اس کا year of publication in text main text آپ کا document اس کے اندر پورا ریفرنس نہیں لکھتے پورا ریفرنس end پہ لکھتے ہیں جس کو بیبلیو گرافی بھی کہتے ہیں اور ریفرنس بھی کہتے ہیں تو وہ وہاں پہ ساری information ہوتی ہیں مثال کے طور پہ alphabetically آپ نے سو author کو cite کیا in text اس میں سے میں جاؤں گا اس کے last name سے end پہ جا کے references میں دیکھوں گا کہ مثال کے طور پہ میرا نام زیڈ سے ہے زمان کو cite کیا let's say new man کو تو میں new man کے end پہ جاؤں گا اور وہاں alphabetically جا کے identify کر لوں گا کہ اچھا یہ source ہے پھر اس کے میں consult کر کے original source تک پہنچ سکتا ہوں